اسلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو وہ باپا جانی جو ہے میرے ایکس مرشد الیاس قادری صاحب حضور چوک میرے سسٹر اس کی ایج جو نو دس سالش کمو بیش اس کی ایج ہے تو اس یہ کوئی جنات کا سر جنات مسلط ہو گیا تھا یہ مو سے سوپاری نکال کے بات کر رہے بابا ہے اس کے مو میں پائداشی سوپاری ہے یہ تو اتلا ہے میرے سسٹر کو بہت تکلیف ہوئی بہت جنات کی تکلیفی دو مہینے کے بعد جنات کا ظہور ہوا اس نے بات کنا شروع کی بولا شروع کیا جنہ اس نے بتایا کہ میں اس وجہ سے آپ کے سسٹر کو میں نے پکڑا ہوئے مسلط کیا ہوا ہے تو میں مختلف عاملوں سے تعویزات لے کے آیا تھا لیکن فرق کوئی نہیں ہوا کچھ بھی فرق نہیں ہوا پیسہ برباد پھر بعد میں ہمارے قریبی ہیں سکرانڈ مورو وہیں سے دعوت سلامی کے تعویز لے کے آیا کچھ فرق ہوا پر زیادہ تر نہیں ہوا تھا کیا میں بولا تمہیں دعوت سلامی کے تعویز لے کے آیا کچھ فرق ہوا پر زیادہ تر نہیں ہوا تھا مام تو بڑھ گیا بعد میں ہوا ایسا کہ جن نے بہت تکلیفی دی جن نے مجھے بتایا کہ میں اس سے آپ کے بیچی کو اس سے آپ کے سسٹر کو میں جو نہ مار دوں گا چھوڑوں گا نہیں تو میں نے اس سے بتایا کہ میرے بھی مرشد کریم ہیں ایسے ہم بھی نہیں ہیں کہ آپ بس اسی طرح اس کو مار دو تو آنوی مبارک نے جتے ہیں اینا نے جانا ہے نہ تو زیبی ہوتا ہی جاؤ ایسا ہول نہیں سکتا کیونکہ اگر آپ ہیں تو ہمارے بھی مرشد ہیں ہمارے بھی جو ہیں نا وہ بیٹھے ہوں ہم نہیں ہوجا کے التجاکت عرض کرتے ہیں اسی کے بعد جن نے بہت تکلیف دیتی نہیں چھتی تکلیف دیتی کو بچوں سے میرے سسٹر کو کاٹا ایک بچوں بن کے بچوں میں بچوں میں کاٹا ہے کہ یہ پاؤں میں کئی زبان میں کئی کس طرف درد درد ہوتا ہے یہ جاؤ گیا یہ کیا سن رہا ہوں میں پھر تین چار دن تک بیہنش رہتی اس کے بعد میرے سسٹر کو ہوش آ جاتا تھا آخری دن ہوا ایسا ہے کہ میرے سسٹر کو جو ہے نا اس پسلی میں بہت درد ہوا اتنا شدید درد ہوا جسے کہ اونٹ روتا ہے اونٹ آواز نکال اس طرح سے میرے سسٹر جو ہے نا وہ آواز نکال رہی تھی تو میں شدید پریشان تھا رو رہا تھا اسی دوران میں نے نا وضو کیا دور اکت نفل نماز پڑھ کے میں نے آپ کے سامنے آپ کے طرف مو کر کے جھولی پھلائی اور آپ کو دامان پھلائی کے عرض کیا ہے کہ حضور پہنچئے یہ بچی آئی پی کی موردی نہیں ہے آپ بھی کی غلام ہیں ہم بھی آپ کی غلام ہیں مہربان کیجئے پہنچئے اس بچی کو بچائیے مدینہ کے کتے کا بچہ ہاں اریجنل سگے مدینہ دو سیکنڈ یا دو منٹ کے کم ہوش کے بعد وہ جن ظہر ہوا اور اس نے کہا کہ پھر مشرید کو جا کے عرض کیجئے کہ میرے بانگر کے اب مجھے تقریف نہ دیں میرے بچوں کو جا کے جلانے آیا ہے آپ کا مشرید لیاس قادری بر جلانے آیا ہے تو خدا اللہ باتا ہے سارے جان چھار دیو پجھے نہیں چار دن زندگی بچیے نہیں ہے نا تو حضور میں نے جن کو کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا کیونکہ وہ کراچی میں ہے اب میں اس وقت سے اس نے بلا جیسے آپ نے اس کو وہاں بلایا ہے ایسے ویسے بے مشرید کو عرض کیجئے کہ برا میرے بین میرے بچوں کو نہ جالا ہے میرے جوانا آپ کے سیشٹر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کو ہوگا کہنا کیا چاہتے ہو سمنا ہے لیکن سن کے اچھا لگا میں نے اس سے بتایا کہ نہیں آپ پہلے بھی جھوٹے بول چکے ہیں اس طرح سے جھوٹے بولتے ہیں اس نے بلا کہ نہیں آج کے بعد میں کبھی بھی نہیں آوں گا میں جا رہا ہوں میں نہیں جاؤں گا دو سال کا کراہ دیکھے جاؤں گا حضور اس نے بتایا کہ آپ کے سیشٹر کو جو نہ درد میں نے نہیں دیا تھا چلو ٹھیک ہے اگر مانتے ہیں میں نے دیا تھا تو اس درد کو آپ کے مشرید لیاس قادری نے اس کو اپنی کرامات سے درد کو ختم کر دیا اب آپ کے سیشٹر بلکل ٹھیک ہے اور میں اپنے جہرہ بچے یہ آپ کا شہ چھڑ کے چلا جا رہا ہوں کو کاف اسی عبد کموں بیش ایک سال گزر چکا ہے پھر جن واپس نہیں آیا جن چلا گئے حضور یہ سب کچھ فراد پہ چال رہا ہے ورنہ میں کہتو یہ تخت جو ہے نہ میرا میں بھی یہ جناب پلک جو بگنے سے پہلے یہاں لے کے آئے تھا ہے ہے موسیقی 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 موسیقا موسیقی موسیقی موسیقی